بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ زخمی ہو گئے آپ کے سر سے خون پہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو خبر ہوئی تو وہ ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ وہ زخمی ہو گیا حضرت حمزہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا پتلا لے لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بہت خوشی ہو گئے حضرت حمزہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے خواتین صورت ہمارا اللہ ہمارے نبی اور ہمارا دین بدلے سے خوش نہیں ہوتا یہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب ہم دل سے مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان دل سے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے آج رمضان کی ستائیسمی رات ہے آج کی رات کو لیلت القدر بھی کہتے ہیں یہ رات ہزار راتوں سے زیادہ افضل ہوتی ہے ہم آج کی رات یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم دل سے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت عالم اسلام کے مشہور سکالر اور مبلغ مولانا تارک جمیل ساں موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہم آج کی رات اپنے دل کو مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں مولانا آشرام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا یہ بتائیے گا کہ ایک مسلمان کا دل کیسے مسلمان ہو سکتا ہے ایک حدیث یاد آئی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تُو دل اپنے اللہ کو دے دے اسلام یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو اللہ کی محبت کے سوا اور کوئی نہ ہو یہ تو تیرے اندر کی چیز ہے اور باہر اس کا جو ظہور ہے وہ اس شکل میں ہے کہ تیرے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور تو سب کے لئے سلامتی بن کر رہے لیکن مولانا آج کل تو مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان ہی تنگ ہو رہے ہیں پاکستان جیسے ملک میں آپ دیکھیں کتنے لوگ زبا ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ دل میں وہ اس درجے کا نتعلق ہے اور نہ دین کو بھئی یا وید صاحب ہم نے سیکھا بھی تو نہیں تو سیکھنے سے آتا ہے صرف مسلمان کے گھر پیدا یہ ہم کوئی قوم تو نہیں ہے کہ بلوچ کے گھر میں پیدا ہوا تو بلوچ اور پتھان کے گھر میں پیدا ہوا تو پتھان ہم تو ایک ملت اور امت ہیں جن کا ایک زندگی گزارنے کا خاص راستہ ہے تو وہ سیکھا جاتا ہے جیسے آپ نے صحافت کو سیکھا تو ایسے دین بھی سیکھا جاتا ہے وہ سیکھا نہیں گیا سیکھا نہیں گیا لیکن دین کے دو پورشن ہیں مولانا جہاں تک میں نے اس مذہب کو اپنے مذہب کو سیکھنے کی کوشش کی اس میں کچھ تو عبادات ہیں ہمیں نواز کیسے پڑھنا چاہیے روزہ ہمیں کیسے رکھنا چاہیے عمرہ ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے حج کیسے کرنا چاہیے یہ سارے عبادات جو مسلمان اسلامی ملک میں رہ کے ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہوتی ہے جس کے جس کے لیے تربیت کی بہت ضرورت ہے لیکن انفارٹنیٹلی ہم سب شکل سے ہولیے سے عبادات سے تو بڑے مذہبی نظر آتے ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہیں ایک اچھے انسان اچھے مسلمان نہیں ہو سکے کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہمیں تربیت نہیں دی گئی جی میں تو وہی پہلے عرض کہنا تربیت بھی نہیں تربیت نہیں ہوئی اور میں آپ کو پھر اس پر بتا نہیں رمضان کی ورکت ہے مجھے وہ حدیث موقع کی یاد آ رہی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے جو آپ نے شروع میں فرمائی ہے کہ عبادات محدود ہیں اور ان میں کوئی کسرت زیادہ مطلوب بھی نہیں ہے نمازیں صرف پانچ ہیں روزے سال میں تیس ہیں حاج زندگی میں ایک دفعہ ہے زکاد بھی صرف مالداروں پر ہے تو عبادات عبادات تو اللہ تعالیٰ نے گنچ ان کے محدود بتائی ہیں لیکن انسان کا جو انسان سے معاملہ ہے جس کو اخلاق یاد کہتے ہیں وہ تو لا محدود سلسلہ ہے اور دو حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کی ابتداء اور بنیاد عبادت ہے اور اس کی انتہا وہ اچھے اخلاق ہے کہ ایک حدیث میں آ کر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد و رسول اللہ و تقیم السلاء و توتیت زکا و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطاعتا الیہ سبیلہ کہ کلمہ نماز روزہ حج زکاعت یہ اسلام ہے یہ شروع مدینہ کا واقعہ ہے پھر آخری حج کے موقع پر عمر بن عبصر رضی اللہ عنہ یہ سوال جبریل نے کیا جو میں نے پہلے بتایا تھا یہ دوسرے صحابی ہیں عمر بن عبصر رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب القلام کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا پھر اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑیں تو آپ سے ایک شخص نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا پھر ایک اور حدیث ابھی یاد ہے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں صحابہ پر تو حیبت چھا گئی کہ تین دفعہ قسم کھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والا نہیں تو انہوں نے پوچھے یا رسول اللہ من کون یا رسول اللہ طاب نے فرمایا مَلْ لَا يَأْمَنُ جَارَأُوْ بَوَائِقُهُ جس سے پڑوسی ہر وقت تنگ ہوں وہ ایمان والا نہیں ہے تو تکمیل ایمان اخلاق کے ساتھ ہے عبادات تو محدود سی ہیں اور اخلاق لا محدود شپٹر ہے اس میں وہ بالکل لمصفر ہو چکے ہیں نمازی بے نمازی تقریباً برابر ہیں تو مسجدوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے افطار کے دوران آپ نے ملائزہ کیا ہوگا پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ افطار کے وقت مسجد کے اندر ایک روزہ دار دوسرے روزہ دار کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے یہی اس کی وجہ اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ ہے اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ یہ روزہ ہے کیا اور اصل اس کا مقصد کیا ہے صرف بھوکا رہنا اس کا مقصد ہے یا یہ ایک ایسا پیکیج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو ساتھ نبھانا ضروری ہے بھوک کے ساتھ ساتھ جی یہ تھوڑی سے میں روزہ کے بارے میں چند ایک چیزیں وضاحت کر دوں کہ ایک تو اللہ نے شروع سے امتوں پر یہ روزہ رکھا ہے اور اس مہینے کا نام اللہ نے رمضان رکھا ہے رمضان کا لفظ قرآن میں آتا ہے شہر و رمضان تو اس سے معلوم ہوا کہ عربوں کے نام رکھنے سے پہلے اللہ نے اس مہینے کا نام رکھ دیا تھا شہر و رمضان رمضان کو عربی زمان میں عربی میں رمضان جلنے کو کہتے ہیں رمضان یرموزو جلنہ تو جلنے کا جو مفہوم اس روزہ کے ساتھ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آگ کی بٹی میں جو چیز ڈالیں وہ جل جاتی ہے تو جب آدمی صحیح روزہ رکھتا ہے اپنی شرائط کے ساتھ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو منسان نفس حوشی شہر رمضان جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی پھر روزہ رکھا تو اس سے جو اس کے ایک بھوک اور پیاس کی ایک حرارت پیدا ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالی اس کے سارے سال کے گناہ ڈالتا جاتا ہے اور جلاتا جاتا ہے ڈالتا جاتا ہے اور جلاتا جاتا ہے یہاں تک کہ انتیس کی رات اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اگر یہ رمضان کو صحیح طور پر گزارتا ہے تو ایک تو بھوک پیاس کے پیچھے اللہ تعالی نے یہ نعمت رکھی ہے کہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور یہ بھی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اصوم لی وانا اجزہ بھی یا انا اجزی بھی کہ روزہ میرے لئے ہے اس کی جزا میں خود ہوں یا اللہ فرماتے ہیں اس کی جزا میں خود دوں گا کہ یہ ساری چیزیں اللہ گنواتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے میرے لئے کھانے کو چھوڑتا ہے میرے لئے پانی کو چھوڑتا ہے میرے لئے لذت کو چھوڑتا ہے میرے لئے تو یہ بھوک پیاس اس کو اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا قریب اللہ کا یہ مقرب بنتا ہے پھر اس امت پر تو اللہ تعالی نے ویسے ہی مہربانی فرمائی کہ ہمیں سہری عطا فرما دی پہلی امتوں کا روزہ تو چوبیس گھنٹے کا ہوتا تھا افتاری سے افتاری لیکن اس امت پر اللہ کے حبیب کے صدقے اللہ تعالی نے کرم فرمایا کہ ہمیں سہری کا بھی حکم دیا افتاری کا بھی حکم دیا اور دونوں کو بابرکت کرا دیا شروع میں روزے ایسی ہی فرض ہوئے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض تھے کہ چوبیس گھنٹے کا روزہ تیرے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے قیس بن اصرمہ رضی اللہ تعالی یہ انساری صحابی ہیں یہ اپنے کھیت سے کام کر کے آئے اور بیوی سے پوچھا کچھ افتاری کا ہے تو وہ کہنے لگی کوئی نہیں تم بیٹھو میں تیرے لیے لاتی ہوں تو وہ لینے گئیں تو ان کو نید آ گئی اور روزے کی ترطیب یہ تھی کہ اگر آدمی سو جاتا اور صورت ڈوب جاتا تو پھر اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا تو ان کو تھوڑی تاخیر ہوئی وہ واپس آئیں تو وہ سوئے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے حلق تا یا قیس تو تو حلاق ہو گیا قیس وہ کہنے لگے کیسے وہ فرمانے لگی تیرا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا تو سو گیا تھا اور صورت ڈوب گیا اور مجھے تاخیر ہو گئی تھی تو انہوں نے رکھ لیا دوپہر کے وقت وہ بے ہوش ہو گئے تو اللہ کا رسول کو جا کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیس کا یہ حال ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا کہ کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتمو السیام الاللیل اور اللہ تعالیٰ نے سہری کا کھانے کو برکت والا فرمایا اور اللہ کے نبو نے فرمت تسحروا فین فی السحور برکا کہ سہری کا کھانا کھاؤ اس میں بڑی برکت ہے تیسری چیز یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ جب تک آدمی پر کوئی حال نہ آئے تو اسے صاحب حال کا ادراک نہیں ہوتا ہے تو ایک ہر وقت کھانے والے کو کیا پتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے اور بھوکا کسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مالداروں کو سب کو بھوکا رکھتا ہے ان کے اندر یہ احساس پیدار کرنے کے لیے کہ ان غریبوں کا احساس کرو جنہیں چوبیس گھنٹے میں کبھی ایک وقت ملتا ہے کبھی وہ بھی نہیں ملتا اکثریت تو دنیا کی فقیر ہے ہمیشہ ہر دور میں تو غریب کا احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انسان کو اس حال سے گزارتا ہے کہ اگر اس کا شعور بیدار ہوگا تو پھر اسے احساس ہوگا کہ ہاں پھوک یہ ہے اور مجھے پھوکوں کا خیال کرنا چاہیے یہ متوجہ کرنے کے لیے ہے مالداروں کو فقیروں کی طرف غریبوں کی طرف کہ ان کے فقر کا خیال کریں اور ان کے کھانے پینے کا خیال کریں اور صرف اپنا ہی پیٹ نہ بھریں اپنے ہی اوپر اپنے ہی اوپر نہ لگائیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اوپر خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے یہ دوری زندگی کا قانون ہے کہ کھانا پینا مکان رہائے سواریاں سب کرو کوئی منع نہیں حلال طریقے سے سب جائز ہے لیکن اس میں اصراف نہ کرو پھر فرمایا والا تو بردر توویرہ کہ بے جا خرچ نہ کرو جہاں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں وہاں خرچ نہ کرو تو اس سے ہمیں روکا گیا جسی ساری روزے کی حکمتوں نے ہے پھر ایک اگلی چیز جو ہمارے جسم سے مطالق ہے ہماری سہر سے مطالق ہے کہ ایک مہینہ جب سبر کے ساتھ رہتے ہیں تو پورے جسم کی اوور آلنگ ہو جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں سموں سے پکوڑے اس کو پھر برابر کر دیتے ہیں لیکن لیکن اگر صحیح طرح سے سہری افتاری ہو تو پورے مہینے میں سارے جسم کے فاسد ماتے چل کے ختم ہو جاتے ہیں حضور آپ سے یہ ایک سوال بھی مولانا چھوٹا سا پوچھنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ روزہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم پہ حلال ہیں روزے کے دوران وہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے لیکن کیا صرف یہاں تک محدود ہے یا پھر سوچ بھی تبدیل کرنے اپنا رویہ بھی تبدیل کرنے اپنے در پرداش بھی پیدا کرنے اپنے در صبر بھی پیدا کرنے شاہستگی بھی پیدا کرنے کم سے کم منافع کمانا ہے کیونکہ رمضان کو سیزن کے طور پر بھی لیا جاتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منافع کا موسم ہے اس میں کم چیزیں جو ہم نے کم قیمت میں چیزیں خرید دی ہیں اس کو زیادہ قیمت میں بیشنا ہے اور زیادہ زیادہ منافع بھی حاصل کرنا ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارا معاشرہ روز جس کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتا ہے یہ سارے سوال میں نے مولانا آپ سے پوچھنا ہے لیکن ایک چھوٹ سی بریک لوں گا اور بریک کے بعد مولانا تارک جمیل صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے پروگرام میں دوبارہ مولانا تارک جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا وقفے سے پہلے میں نے ان سے ارس کیا تھا کہ کیا صرف بھوک پیاس ہی روزہ ہے یا پھر اس کے اندر ایک شائستگی بھی ہونی چاہیے پرداشت بھی ہونی چاہیے صبر بھی ہونا چاہیے منافع خوری کے طور پر بھی اس مہینے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے مولانا یہ آپ فرمائی ہے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے بھوک تو پرداش کر لی لیکن جو ہمارے اندر انپیشنٹ ہم ہو گئے روزے کے دوران جس طرح ہم نے لوگوں اسے لڑنا شروع کر دیا جس طرح ہم نے منافرت پھیلانا شروع کر دی سوسائٹی میں جس طرح لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی جس طرح ہم نے زیادہ زیادہ منافع کمانا شروع کر دی اس مہینے میں اس کو ہم کہاں پہ رکھیں گے اس پر بھی مجھے ایک حدیث یاد ہے یہ لمبی حدیث ہے میں اس میں سے آپ کے سوال کے جو مطابق ہے دو تین جملے وہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے پہلے خطبہ دیا تو اس کے میں دو تین الفاظ آپ کے سوال کے مطابق یہ ضرور تو آپ نے فرمایا وَشَهْرُ الصَبْرِ وَصَبْرُ صَوَابُهُ الْجَنَّةِ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ یہ دو باتیں آپ نے اس میں فرمائی حدیث لمبی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے تو ہمیں صبر سکھاتا ہے جب میں روٹی نہیں کھا رہا ہوں حلال ہے پانی نہیں پی رہا ہوں یہ حلال ہے تو میں حرام سے اس سے زیادہ اولہ درجہ پر بچھوں اور جب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں کھا رہا ہوں تو میں ایسے ہی کسی کے ساتھ لڑائی چھگڑے سے بھی بچھوں شہر المُوَاسَات یہ غم خاری کا مہینہ ہے یہ زخیراندوزی اور ریٹ بڑھانے کے سارے بالکل خلاف اللہ کے حبیب کی یہ بات جا رہی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ تو غم خاری کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے نہ کہ اس میں چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جائیں اور منافع کمائے جائیں وہ تو منافع نہیں ہے وہ تو آخرت میں پتا چلے گا اس لئے تو اللہ نے حساب کتاب آگے رکھا ہے یا نہیں رکھا وہ اس کے لئے آگے کا دن آ رہا ہے تو اس میں تو دو چیزیں خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمائیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ غم خاری کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے حال لینے کا مہینہ ہے تو وہ ہماری اس کے لحاظ سے تربیت نہیں ہے تو وہ ہر چیز کو بس اچھے یہ جو دمزاد میں اشراف کیا جاتا ہے مولانا آپ جیسے کہ پاہیسان میں پچھلے گیارہ مہینوں میں اتنا بیسن استعمال نہیں ہوتا اتنا گھی استعمال نہیں ہوتا اتنے میرش اور مسالہ استعمال نہیں ہوتے جتنے تمزان کے مہینے میں ہو جاتے ہیں اور اتنی چینی استعمال نہیں ہوتی گیارہ ماہ میں جتنی اس مہینے میں ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک اسراف کی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی ہے باگرسان میں اس کو ہم کیسے اس کو ہم کیسے سماسے پاکوڑے نہ بنائیں تو ان کی صحت بہت اچھی ہو جائے لیکن وہ عید کے بعد لوگ زیادہ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں بے ہنگم اور بے پناہ کھاتے ہیں اور اب تو بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے سامنے پاکوڑا نہیں ہو گئے ہیں سماسہ نہیں ہوگا آپ افطاری نہیں کر سکیں گے آپ کی افطاری مکمل نہیں ہوگی جی 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 اور سب سے زیادہ مساجد کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی افطار وہاں پہ افطار ڈینرز ہوتے ہیں مسجد میں اور سفیں لگا دی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ اسراف وہاں پہ ہوتا ہے پاکوڑوں اور سماسوں کا بلکہ بعض اوقات ایسے لگتے ہیں ایسے ان کی بے حرومتی ہو رہی ہے یہ بالکل صحیح یہ فرمائیے کہا کہ آج کی رات تو بڑی امپورٹنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کو ہزار راتوں کے برابر قرار دیا ہے تو آج کی رات کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس میں تھوڑی ایک وضاعت تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو یہ ان تاک راتوں میں تاک راتوں میں ایک رات کو متعین کیا ہے ستائیس کے ساتھ خاص نہیں ہے ستائیس بھی ہو سکتی ہے انتیس بھی ہو سکتی ہے اکیس بھی ہو سکتی ہے تیس بھی ہو سکتی ہے پچیس بھی ہو سکتی ہے اور عجب بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ شب قدر متعین ہو کر اتری اور آپ بتانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شب قدر بتائی گئی تھی لیکن تمہارے جھگڑے کو ناپسند فرما کہ اللہ نے اس کی تعین کو اٹھا دیا اب اسے ان پانچ راتوں میں تلاش کرو اکیس بھی تیس بھی پچیس بھی تائیس بھی یعنی رائے اس میں بازے کی ہے کہ وہ ستائیس ہوتی ہے لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک یہ پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے ٹیک یہ اس کے اس کے شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے چار مجاہدین تھے جنہوں نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا ٹیک تو اس پر صحابہ غمگین ہوئے اور عرض کرنے کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمر بھی اسی سال نہیں ہوتی تو ہم تو ان کو نہیں پہنچ سکتے تو ابھی وہ مجلس برخواست نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے یہ صورت اتاری انہا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خجر من الف شہر کہ ہم نے تمہیں عمر تو تھوڑی دی لیکن ایک رات تم ایسی دے دیتے ہیں جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے تو وہ ترہاسی سال سے بھی اوپر چلا جاتا ہے پیکل تو اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس میں یہ جو شب قدر میں جو کھڑا ہوگا نماز کے لیے یا بیٹھے گا تلاوت کے لیے یا ذکر کے لیے یا دعا کے لیے تو اللہ تعالی اس کے پچھلے سارے گنا معاف فرما دے گا اور ایک لمبی حدیث اس کا میں آخری حصہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ایک تو ہر رات رمضان کی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہو تو میں عطا کروں کوئی توبہ کرنے والا ہو تو میں اس کی توبہ قبول کروں کوئی بخشش کا چاہنے والا ہو تو میں اس کی بخشش کروں کوئی ہے جو غنی کو کرزہ دے جس جو غنی پورا پورا دینے والا ہے اور جس غنی کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے کوئی ہے جو اللہ کو کرزہ دے تو یہ مہینہ تو اوروں پر خرش کرنے کا ہے نہ کہ پیسے جوڑنے کا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات ہر رات لاکھوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے اور جس جب لیلت القدر آتی ہے تو پھر اللہ تعالی جبریل کو فرماتے ہیں کہ تم فرشتوں کو لے کر زمین پہ اتر جاؤں موسیقی موسیقی جو لوگ نصیب والے اس رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں کوئی ذکر میں ہے کوئی تلاوت میں ہے کوئی دعا میں ہے کوئی نماز میں ہے تو وہ ان کی دعاوں پر آمین بھی کہتے ہیں اور ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں غیر محسوس طریقے سے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے اور سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر جبریل فرماتے ہیں الرحیل الرحیل چلو بھئی واپس چلو واپس چلو تو پھر وہ کہتے ہیں یا جبریل موسنا ربنا فی حوائج المؤمنین من امت محمد تو وہ کہتے ہیں جبریل اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا اللہ کے محبوب کی امت کے بارے میں تو جبریل فرماتے ہیں نظر اللہ علیہم فی هادہ اللیلتی فعفا عنہم اللہ اربع تو جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب پر نظر کرم فرمائی اور آج کی رات سب کو معاف کیا لیکن چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کی آج کی رات بھی بخشش نہ ہو سکی تو آپ نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا ایک شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہو وہ آج کی رات اس کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے اس کی بخشش نہیں ہوئی ہے اب کتنے ہیں جو ہمارے بھائی غفلت کی وجہ سے اس کام میں مبتلا ہیں تو وہ اس قدر وہ کتنی بڑی محرومی ہے ان بھائیوں کی کاش میرے بس میں ہوتا تو میں سب کے پاؤں پکڑ کے ان سے توبہ کرواتا تو وہ شب قدر میں بھی نہیں بخش جاتا دوسرا ہے آق ان لے والی دی ہیں ماں باپ کو دکھ دینے والا ماں باپ کا نافرمان اور ماں باپ کے لیے تکلیف کا وعث بننے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی اس سے بھی ہمارا پاکستان بھرا پڑا ہے یہ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ ہی کوئی پتا ہے کب آئے گی تو انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے ارشاد فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی تو میں تو پورا ملک پھرتا ہوں تبلیغ کے سلسلے میں دنیا بھی پھری ہے گھر گھر میں ماں کو بے عزت ہوتے دیکھا ہے کوئی لاکھوں کروڑوں میں چند بچے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ورنہ آج کل کی اولاد تو وہ ناسور ہے تیسرا فرمایا قاتع الرحمن جو رشتے داروں سے قطع تعلق کرتا ہو اور ان کے ساتھ پرسلوکی کرتا ہو یہ ساری وہ چیز آرہی جو آپ نے فرمایا تھا شروع میں کہ نماز روزہ تو ہے لیکن اخلاق نہیں ہے اچھا انسان نہیں ہے تو اسی کو میرے نبی منشن کر رہے ہیں میں حیران ہو کہ یہ چار چیزیں وہ بیان کی ہیں جن کا تعلق کی اخلاقیات کے ساتھ ہے عبادات کے ساتھ نہیں ہے تیسرا آپ نے فرما جو رشتے داروں سے قطع تعلق یہ بیٹھا ہے بھائی سے نہیں بولتا ماں سے نہیں بولتا چاچا سے نہیں بولتا جو رشتے ماں اور باپ سے بنتے ہیں ان کو زویل ارحام کہتے ہیں تو ان کے ساتھ جو قطع تعلق یہ ہوئے ہیں میرے نبی اس پر ایک اور حدیث اگرات میں جوڑ دیتا ہوں وضاحت کے لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں پھر تین دن کے اندر اگر وہ صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ آپس کا توڑ اور لڑائی اس قدر خوفناک ہے صرف قطع تعلق بول کی حد تک اور جہاں قتل کیا جا رہا ہو ڈاکے ڈالے جا رہے ہو بچیوں اٹھائی جا رہی ہو وہاں کیا ہو چوتھا فرمایا مشاہن تو مشاہن کہتے ہیں کینا رکھنے والا ایک اتب بغس ایک اتب کینا بغس تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے تو اس کو بغس کہتے ہیں اور ایک اتب کینا جو اس سے اگلی فارم ہے کہ میں آپ سے نفرت بھی کرتا ہوں اور آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں ٹھیک اور اس کے لئے میں موقع ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں اس کو کیسے نقصان بچا ہوں جائز نہ جائز کسی طریقے سے میں اس کو نقصان پہنچا ہوں تو اس کیفیت کے ساتھ جو دل ہوتا ہے اس دل کو کینے والا دل کہتے ہیں اور اس شخص کو مشاہن عربی میں کہتے ہیں ٹھیک تو آپ نے اس شب قدر میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ چار آدمی نہیں بخشے جاتے ہیں میں دوبارہ دور آ دیتا ہوں شاید میرا کوئی بھائی سنے اور اللہ پاک اس کو اپنی طرح رجوع نصیف فرما دے آپ کے واسطے سے میری بات میرے بہن بھائیوں تک پہنچ جائے ایک شراب پینے والا ٹھیک ایک ماں باپ کا نافرمان ٹھیک ایک رشتے داروں سے قطعہ تعلق کرنے والا لڑنے والا ٹھیک اور ایک دل میں تینہ رکھنے والا کسی کو نقصان پہنچانے والا یہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا باقی سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اس رات کا ایک اور نام بھی ہے اس کو اس کو لیلت الجائزہ وہ عید کی رات عید کی رات کو لیلت الجائزہ کہتے ہیں جب عید کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندوں نے جنہوں نے مزدوری کی رات کو قیام کیا دن میں روزہ رکھا تو ان کا کوئی ساتھ کیا کرنا چاہیے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں جن تم گوار ہو میں نے سب کو معاف فرما دیا ماشاءاللہ مولانا یہ بتائیے گا یہ جو لیلت القدر ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کس رات کو کون سے ایسے آثار ہوں گے اس رات کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ واقعی ہم نے لیلت القدر پا لی کوئی حتمی چیز تو اس میں ہے نہیں علماء نے اتنا چند باتیں فرمائی ہیں کہ اس رات میں نہ گرمی ہوگی نصر دی ہوگی کھلا آسمان ہوگا اس رات شیعتین کو بھی مارا نہیں جائے گا وہ شیعتین اوپر جاتے ہیں نا تو ان کو مار پڑتی ہے تو اس شیعتین کو نہیں مارا جائے گا صبح جو سورج طلوع ہوگا تو اس کی شوا میں تمازت نہیں ہوگی لیکن یہ کیسی چیزیں ہیں حتمی تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لہذا ہمیں محسوس نہیں ہو سکے گا کہ کون سی رات تھی جو ہم نے پا لی اور کون سی رات تھی جو ہم نہیں پا سکے پانچ راتیں ہیں پانچ راتیں جاگلے تو ایک یقینا ہے مولانا آپ کو دوبارہ ڈسٹرپ کر رہا ہوں ایک چھوٹی بریک ہے اور بریک کے بعد اس سرسلے کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے ایک چھوٹی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں مولانا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس قسم کے پاکستان کے حالات ہیں ہم معاشی طور پر بدحال ہو رہے ہیں اخلاقی طور پر ہم گرابٹ کا شکار ہیں باہر جو ہمارے دشمن ہیں وہ ان کا غلبہ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہے ہیں ہم آپ اس میں منافرت کا شکار بھی ہیں اور جس قسم کی صورتحال پورے ملک میں آپ کو دکھائی دیتی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں ایسا کہ جسے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور ہمارے مسائل ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بس میں تو آپ کے ذریعے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہم سب مل کر اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ آج ہی کی رات یہ ملک ہمیں ملا تھا ہمارے اپنے ہاتھوں یہ سفین انڈو ہے تو ادھر ادھر کی نواد کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رحضانوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اس ملک کے ڈوبنے کے ذمہ دار صرف سیاستدان نہیں ہے تارک جمیل بھی ہے جعوید چودری بھی ہے اور ہر فرد ہے ہم سب ہم سب اس اس نعمت کی ناقدری کا شکار ہوئے کتنی بڑی نعمت انسانی تاریخ میں کم ہی کم ہی دیکھنے میں پڑھنے میں آئی ہے اور کیسی رات اللہ نے منتخف فرمائی شب قدر سبحان اللہ جو چیز شب قدر میں ملی تو وہاں خون ایسے سستہ ہو جائے کہ ہم مالداروں کو غریب کر خیال نہ ہو غریب لوٹنے پر آیا ہوا ہو ڈاکو بن رہا ہو شراب پانی کی طرح ہو اور یعنی فہاشی عروج پر ہو تاجر تجارت کے نام پر دھوکہ دے سمیدار زراد کے نام پر تکبر کرے حکمران سیاستان حکومت کے نام پر ظلم کرے فقیر فقر کے نام پر ڈاکے ڈالے تو میں کس کو گلہ دوں میں اپنے آپ کو گلہ دیتا ہوں ہم سب کو مل کر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اور دو اللہ کی بارگاہ میں رود ہو کر کسی کو دوش نہ دیا جائے کہ فلانے یہ کیا فلانے ہم سب مجرم ہیں ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اس کا فرمان ہے اینسرکم اللہ فلا غالب لکن جب میں تمہاری مدد کے لئے آنگا پھر کوئی تم تغالب نہ آسکے وَحِنْ يَخْضُرْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَحْتِ اُن میں ہی تمہیں چھوڑ دوں پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے تو اللہ کو پکاریں اللہ کے دربار میں جھکیں توبہ کریں موفی مانگیں سارے تمام طبقات میں کسی طبقے کو دوش نہیں دیتا ہوں چونکہ ہم سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو چکے ہیں جو تم پہ مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے تو ہمیں اس خوبصورت کتے کو اللہ نے دیا تھا کہ ہم اسے جنت کا ٹکڑا بناتے عشوہ تو محبت کی گیت گائے جاتے ٹھیکنہ یہاں تو ہر شئی بساتی الڑ گئی نفرتی نفرت آگی آگ تو کس کو گلاتا ملکے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراب فلا نے یہ کر دیا فلا نے وہ کر دیا ٹھیک ہے کیا ہوگا لیکن ہم نے بھی بہت کچھ کیا ہے ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے میں اپنے سورے اٹھارہ کروڑ بین بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ کر اپنے عیب تلاش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات توبہ کریں محسی مانگیں لا وجد اللہ تواب الرحیم میرا رب فرماتا تم توبہ تو کرو پھر تم دیکھنا کہ میں کیسے آتا ہوں اور کیسے تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپاتا ہوں تو میرا تو آپ کے ذریعے سے یہ پیغام ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں ملانا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا آخری لمحات ہے میں یہ چاہوں گا کہ آج کی مقدس رات میں ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ اس دعا میں اس ملک کے تمام شہریوں کو شامل کریں خواست مولانا تارک جمیل صاحب کی آواز میں دعا ملائزہ کیجئے اور آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائے جی مولانا فرمائیے دعا میں سارے دعا کریں بھئی جویس صاحب میرے اکیلے کا کچھ نہیں ہے آج سب دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں میں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ارز کروں کیسی رات اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا اور کیا اس کے ساتھ ہوا ہے اللہم لکا الحمدکا ما انتا اہلہو فصلے علا محمدنکا ما انتا اہلہو وحلونا ما انتا اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اے رب کریم اے دو جہان کے مالک اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک ہم تیرے غلام تیرے بندے تیری دیوہ نعمت کی ناقدری کی تو نے ستائیس کی رات ہمارے لئے نصیب کا دروازہ کھولا یہ ملک ہمارے لئے بنایا میرے مولا میرے آقا ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی ہم آج تیری بارگاہ میں اجتماعی طور پر معافی مانگ تھے یا اللہ ہمیں معاف فرمات ہم تیرے بھی مجرم ہیں تیرے محبوب کے بھی مجرم ہیں اور ان شیلہ کے انسانوں کے بھی مجرم ہیں جو راوی میں بہ گئے جو ستلج میں بہ گئے جو کربانوں کا شکار ہو گئے لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوئیں یہ کل قیامت کے دن میرے مولا ہمیں پکڑیں گے کہ ہم نے یہ خطہ اس لیے تو نہیں جانے دی تھی کہ تم یہاں یہ سب کچھ کرتے یا اللہ نہ ہم انہیں جواب دے سکیں گے نہ تیری بارگاہ میں جواب دے سکتے ہیں نہ تیرے حبیب کو جواب دے سکتے ہیں مجرم ہیں ہمیں اپنے دریائے کرو اپنے حبیب کے صدقے محبوب کرتے ہیں ہمارے ساسدان بھی ہمارے فوج بھی ہمارے حکمران بھی ہمارے عوام بھی ہم سب تیری بارگاہ میں آج توبہ کرتے ہیں میں سب کی طرف سے یا اللہ توبہ کرتا یا اللہ تو ہماری توبہ خوبصورتا ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہماری مدد فرماؤں اے میرے مالک ہاری دنیا کا باتل ہمیں دانے دیتا ہے تمہارا اللہ کی طرف بلاوز یا اللہ ہم تجھے بلاد تجھے بلاد سے ہیں میرے مولاد تو آج اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے لشکروں کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ میرے مالک ان مظلوموں کی فریادوں پر یا اللہ اپنی رحمت کے در کھول دے اور اپنے نیگ مندوں کے تفیل اپنے غضب کے دروازے بند کر دے اور اس ملک پر اس کے عوام پر سب پر رحم فرماؤں سب کو توبہ کی توفیق اطاف فرماؤں اور کل قیامت کا دن جب تیری بارگاہ میں پیشی ہو تو ہمیں ناکامی سے بچھا شرمندگی سے بچھا تیرے حبیب کا سامنا ہے ہمیں نادمی شرمندگی سے بچھا ان چھلاک انسانوں کا سامنا ہے جو راوی بیاس سطلج میں بہت ہمیں شرمندگی سے بچھا ہمیں بیتاری کی توفیق ہمیں صحیح مسلمان بنا دے صحیح انسان بنا دے اپنا بنا لے اپنے حبیب کا بنا دے ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری اخرہ بھی بنا دے ربنا تقبل منا یاد اے میرے کریم ہمارے پاس کچھ نہیں ہم لوٹے ہوئے مسافر ہم لوٹے ہوئے مسافر بچہ پٹ پٹ آکے ماں کو آکر کہتا ہے اممہ میرے ساتھ چیئے ہوا میرے ساتھ چیئے میرے مولا ہمیں لوٹے پٹے تیری باغ ہمیں عرض کرتے ہیں ہم مٹ چک رہے ہیں مٹ رہے ہیں ہمیں معاف کر دے تو ہماری مدد فرمائے مدد فرمائے مدد فرمائے وصل اللہ علیہ للنبی مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ خوشتہ آپ نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی گفتور سنی اور آخر میں میں اتنے ہی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اللہ حافظ